میرے عزیزوں کبھی موقع ملے تو سلام کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ سلام آخر رکھا کیوں گیا ہے یہ سلام آخر رکھا کیوں گیا ہے دیکھئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے معاشروں کو صدھارنا چاہتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے سلام کیوں رکھا ہمارے ہاں بھی سلام ہے نا سلام معاشرے میں رائج ہے کیا کہا جاتا ہے سلام کرنے والے کو انہتر سواب اور جواب دینے والے کو ایک سواب سلام کرنا ہے مستحب اور جواب سلام دیکھئے توجہ فرماتے رہیے گا میں دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں سلام کرنا مستحب جواب سلام واجب توجہ کرنے والے کو انہتر سواب جواب دینے والے کو ایک سواب یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی اس اکڑ میں نہ رہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کروں گا سب مجھ ہی کو سلام کرتے رہے کہا نہیں جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے وہ سلام میں پہل کرے بچوں سے کہا کہ بڑوں کو سلام کرو بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو دیکھئے کبھی کوئی بزرگ یہ نہ کہے کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا تم نے مجھے سلام نہیں کیا نہیں تہذیب جیسے بچوں کے لیے ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی تہذیب ہے جس کی نگاہ پہلے پڑ جائے وہ سلام میں پہل کرے بچوں سے کہا کہ بڑوں کو سلام کرو اس لیے کہ بڑوں نے ثواب زادہ کیے ہیں بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں عجیب سلسلہ عجیب سلسلہ بڑوں سے کہا کہ بچوں کو سلام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں بھئی یہی سلسلہ تو میرے عدیز و نماز کے سلام میں بھی ہے جب ہم نے نماز تمام کر لی تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہا زیارت پڑھتے ہیں زیارت کیسے پڑھتے ہیں سب سے پہلے امام حسین کو السلام علیکہ یا باب دلہ اس کے بعد امام رضا کو السلام علیکہ یا غریب الغربہ پھر امام زبان کو السلام علیکہ یا صاحب الزبال توجہ فرما رہے ہیں سلام کرنا ہے مستحب اور جواب سلام سلسلہ تو توجہ فرمائیے سلام کرنا ہے مستحب جواب سلام ہے واجب میرے عزیزو کیا ممکن ہے کہ ہم سے مستحب نہ چھوٹے اور امام واجب چھوڑ دے دیکھیں سلسلہ تو سلسلہ ہے کہنا کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام اس کا واجب ہے میرے عزیزو اور ہم دن میں ایک بار نہیں دن میں پانچ مرتبہ صبح میں امام کو سلام کیا زہر میں امام کو سلام کیا مغرب میں امام کو سلام کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو دن میں تین مرتبہ تو سلام کر ہی لیتے ہیں اور صرف امام حسین کو نہیں امام رضا کو امام مہدی کو توجہ فرمائیے گا امام مہدی کو دن میں تین مرتبہ تین اماموں کو سلام ادھر سے جواب سلام آتا رہا اب بھی دنیا حیرہ زدہ ہے یہ کونسی قوم ہے جو سال بھر حفظ و امان میں ہے سال بھر حفظ و امان میں ہے میرے عزیزو جسے پانچ مقت تین امام سلامتی کی دعا دے دے وہ مشکلات میں کیسے گھرے گا جزا کرو ماشاءاللہ توجہ ہے میرے عزیزو دن رات اب آپ اپنے مقدر پناس کریں گے کہ صرف ہم امام کو سلام نہیں کرتے بلکہ اماموں کی سلامتی کا جواب آتا ہے میرے چاہنے والے تو بھی سلام بت رہے بلکہ اماموں کی سلامتی کا جواب آتا ہے